گائز آپ دیکھ رہے ہیں فیف نیوز آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ایک نئے اپیسوڈ میں ابھی ابھی میں نے دوستو جوان کا دوسرا گانا دیکھ لیا ہے چلیا جسے ارجیت سن نے گایا ہے شلپا راؤ نے گایا ہے فارا کھان کی کوریگرافی ہے اور شاروک کھان نین تھرہ پہلی بار دوستو گانا دیکھتے ہی جو میرا پہلا امپریسن تھا نا وہ چہرے پہ ایک مسکرہت لا دی دوستو یہ بات آپ سبھی کیلئے کافی ہوگا کہ ایک رومنٹی گانا اگر آپ کے چہرے پہ مشکرہت لا دے تو پھر گانے کیا ہوں گے کس طرح سے یہ گانے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں چہرے پہ مشکرہت اور شاروک کھان کا لکس نین تھرہ گانے کو ہٹ بنانی کے دوستو دونوں ہی کافی ہیں شاروک کھان کافی ہیں لیکن ساتھ میں انیروت اور ارجیت سن کا کومبو اگر آ جائے اور فارا کھان کی بہت زبردست کوریگرافی اگر آئے تو پھر گانا دوستو بہت بڑا بن جاتا ہے تو ٹھیک ویسا ہی ہے شاروک کھان کا زبردست لک نین طرح بہت سویٹ اور سیکسی لگ رہی ہیں ارجیت سنگھ کا آواز بہت میٹھا لگ رہا ہے لیرکس بہت کمال کا ہے پکچرائیسن جو کیا گیا وہ بہت زبردست تھے تھوڑا سا میں ڈسوپوائنٹ ہوا ہوں جو کروز والا سین ہے نا شیپ والا سین وہ جلدی جلدی میں دکھا دیا ہے مطلب بہت کم دکھایا ہے ایک سیکنڈ کے لیے دکھایا ہے وہ پورا سین مجھے لگتا ہے کہ فلم میں آئے گا فلم والا ورزن الگ ہوگا کچھ سین جو دکھائے گا ہے نا اس میں ریپیٹڈ کر کے وہ نکال دیے جائیں گے اور فلم والا سین الگ ہوگا مطلب جب فلم ریلیز ہوگی تو فلم میں جب آپ دیکھیں گے اس گانے کو تو الگ آئے گا تھوڑا سا الگ آئے گا کیونکہ شیپ کے اوپر بہت بڑے سکیل پر شوٹ کیا گیا ہے وہ چھپا دیا گیا ہے اور شاروک خان کا لک شاروک خان کا ڈریسنگ سینس جو اس گانے میں نظر آ رہا ہے شاروک خان نے جو شرٹ پینی ہے یہ ٹرینڈ کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے جو یہ شرٹ ہے نا اس طرح کے ڈیجائنر سٹ کی بکری بڑھ جائے گی دو چار سٹ میں بھی لینے والا ہوں اس طرح کا جینس تو میں خریدی چکا ہوں جو شاروک خان نے پہنا ہے تو بہت ایک کمال کا گانہ ہے بہت ایک کمال کا گانہ ہے اور یہ گانہ ایک بار آپ سنیں گے دو بار سنیں گے تین بار سنیں گے اور اس گانے سے آپ کو پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا میں آپ کو لکھ کے ڈے رہا ہوں یعنی گانہ بہت زبردست ہے اگر ہم کمپیر کریں زندہ بندہ سے تو زندہ بندہ الگ گانہ ہے یہ الگ گانہ ہے زندہ بندہ ایک ماس گانہ ہے ایک سلیبریسن والا گانہ ہے جس میں لوگ ناچیں گے بیٹ زبردست ہے اس کا اور یہ گانہ جو ہے نا یہ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ رومانٹک گانہ ہے لیکن ساتھ میں تھوڑا سا تڑکہ لگایا گیا ہے رومانس کے علاوہ شاروک خان کا جو ڈینس دال کے اس پہ ریلز بہت بنیں گے اور کیا لگ رہے ہیں شاروک خان یار سنتاون سال کے عمرے میں اتنا زبردست خود کو مینٹین کیا ہے بھائیا شاروک بھائی سلوٹ ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ دس پندرہ سال تک آپ ایسے ہی ہیرو بنے رہیں گے مجھے ایسا لگتا ہے اور آپ کا مقابلہ بولیوڈ میں کوئی کری نہیں سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو گانہ بہت زبردست ہے دوستو اور تاریب کرنا ہوگا انیروت کا بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انیروت جو کی ایک ساؤت کے کمپوزر ہے میوزک ریکٹر ہے لیکن ہندی گانے جو انہوں نے بنائی ہے بیٹ وہ بہت کمال کا ہے اور تمیل والا تو بہت زبردست ہے دوستو تمیل والا سننے میں تو اور مزہ آ رہا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا جو چلیا گانا ہے جوان کا دوسرا مجھے تو بہت پسند آیا اور اس کے ڈیٹیل ریبو میں ہم بات کریں گے بہت جل یہ تھا میرا چھوٹا سا رییکشن دوستو کی گانے کو لے کے میں کیا سوچ رہا ہوں میرا کیا پہلا ہی امپریسن ہے تو آپ سمجھ گئے کہ میں بہت ہیپی ہوں اور یہ گانا لوگوں کو بہت مجھ آیا گا اور بڑے سکریم پہ بہت خوبصورت لگے گا گانا میرا ایسا ماننا ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں ٹیک کیئر